اعوذ باللہ الصمیع العالمين من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا عشرت رمجاء والمقصرین و اہل دیت اتیبین الطاہرین الماسومین اما مہد فقط کان اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فی ندابِهِ الْمُبِین وَا هُوَ اَسْتَتُ الْقَائِلِينَ اعوذ باللہ الصمیع العالمين من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبینا آمن اتقلنا آفتا تکاتئی وَلَا تَمُوتُنَّا إِنَّا وَأَنْسُمْ مُسْلِمُونَ مَا تَصِبُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مَنَا تَفَرْغَقُوا سلوات پڑے محمد سلوات پڑے محمد سلوات پڑے محمد خالقی قینات جس فرمان واجب علی اکرام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام جہان کے اہلِ ایمان کو خطاب کر کے خالقی رحمان تین حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے علیم اتنا کہ اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے کیونکہ ہر شیئے کہ جب خالق بھی آپ ہے مالک بھی آپ ہے خالق بھی آپ ہے تو پھر جانتا بھی ہے اور حکیم بیمانہ دانا اتنا بڑا حکیم ہے اتنا بڑا دانا و بینہ ہے اس کا کوئی قور اس کا کوئی فیر کوئی بات اس کی حکمت و مسلحہ سے خالی نہیں ہے ماشاءاللہ ان چیزوں کو حکم دیتا ہے ان میں بندوں کی بھلائی ہوتی ہے جن بورے کاموں سے رکھتے ہیں ان میں بندوں کا فساد ہوتا ہے بندوں کا نقصان ہوتا ہے تو لہٰذا خالق کے مہربان اپنے بندوں کو فیدہ پہچانے کے لیے حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور اپنے بندوں کو نقصان سے بچانے کے لیے روکتا ہے کہ یہ کام نہ کرو جسنا حکیم کسی بیمار کو حکم دیتا ہے یہ دواء استعمال کر اس میں تیری بیماری کا فیدہ ہوگا اور پھر کہتا ہے پرہید کر فرانی چیز نہ استعمال کرنا ورنہ دواء کا اثر بھی ختم ہوگا تو اللہ فرماتا ہے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس پر بھی حمدلہ پہلی بیدس میں تفسرہ کیا جا چکا کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ مہربان ہے اللہ رحمان ہے اللہ منعم ہے اللہ موسن ہے اس کی احسانات کا تقاضی ہے کہ اس کی نافرمانی سے دامن کو بچایا جائے اور ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کہ ایسا موسن آزم نراض ہو جائے پھر فرماتا ہے اس وقت تک نمبر ہو اس وقت تک موت کی آہوش میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ تیسرا حکم یہ دیتا ہے کہ اللہ کے دین والی رسی کو مضموطی سے پکڑو اور کسی حال میں بھی دین کا دامن نہ چھوڑو دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے دین کا نقصان نہ ہونے دو اور جس برے کام سے روک رہا ہے وہ برا کام یہ ہے کہ آپس میں انتشار نہ پھیلانا لڑائی جگڑا نہ کرنا کتنا فساد کی آگ نہ بڑکانا ایسا نوکے آگ بڑکاؤ کہ خود جل جاؤ نیازہ اتحاد جدہ منتگڑو اور انتشار کی اپنے آپ کو بچاؤ سلوات پڑے محمد آنے سلسلے جنام جب رہا تھا کہ صحیح معنو میں مسلمان بننے کا طریقہ کیا ہے تو اس لئے یاد کیا تھا اگر مسلمان بننا ہے تو پھر قرآن کو پڑھنا پڑے گا قرآن کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ اسلام سارا قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر محمد و آل محمد کے ضرورے پر جانا پڑے گا کیونکہ یہ قرآن پیغمبر اکرم کے قلب مقدس پر اترا تھا جس قدر زمان و مکان کے ضروف میں گجائش تھی پیغمبر اکرم نے تیرہ سال مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں لوگوں کو قرآن پڑھایا قرآن سمجھایا مسلمان بننے کا طور و طریقہ سکھایا لیکن ظاہر ہے کہ تئیس برد کی مدد میں ساری دنیا نہ حال محل میں قرآن بڑھ گئی تھی کہ نہ سارے لوگ مسلمان حقیقی مسلمان بن گئے تھے قرآن گواہ ہے مسلمان بھی تھے اہل ایمان بھی تھے منافقین بھی تھے سورہ منافقون گواہ ہے اذا جاہا کر منافقون قانو نشہدو انکل رسول اللہ وَلْنَوْ يَعْلَ مُحَنَّ بَرْسُولُهُ وَلْنَوْ يَعْشَدُوْا اس سے پتہ جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد عوام نہیں بلکہ کوئی مخصوص ہستیاں ہیں جو وارث علم قرآن ہیں جن کو اللہ نے وراثت قرآن کے لیے منتخب کیا ہے اور ان کے سینوں میں علم قرآن کی امانت رکھ دی ہے اور وہ دنیا کو للکار للکار کے پیتے ہیں جو چاہو پوچھو قبر اس کے کہ ہمیں نہ پاؤ کیونکہ ہم آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بھی زیادہ بیرتر جانتے ہیں اب رہ گی یہ بات کہ وہ ہستیاں گاؤں رہیں اب کیا تھا یہ ہمارا کیا سی مسئلہ نہیں کہ کوئی کہے فلانا بزرگ مراد ہے کہ کوئی کہے فلانا اگر ہمارے نیال آپ کو دیکھا جائیں تو ہر بندہ اپنے رہ کروں کا نام لے لے گا اپنے پیشماؤں کا نام لے گا جو جس کو مانتے گئے گا پس ہمارا پیر جو ہے وہی بارے سے قرآن ہے جو ہمارا رہ پر ہے وہ بارے سیر میں قرآن ہے جو ہمارا پیشماؤں ہے وہی بارے سیر میں قرآن ہے تو قرآن کی حقیقی مفسر ہیں بے عمبر اسلام ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے بعد اللہ نے علمِ قرآن کا وارث کن حقیوں کو بنایا ہے تو یہاں پہنچنے کے بعد اسلام کے تحت تر خرقوں کی کتابیں موجود ہیں سیاستہ بھی موجود ہیں تیناوہ بری لاکھوں کتابیں موجود ہیں ساری کتابیں چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا پہنی تارے کن فیق و مستقلین کتاب اللہ و عطرتی آحل بیتی میں دنیا سے جا رہا ہوں پر تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں سیدھے راپے پیشانے کے لیے تمہیں گبرائیوں سے بچانے کے لیے تمہیں جاگیر جنت کا پٹا دلوانے کے لیے تمہیں جہنم کی درم شولوں سے بچانے کے لیے میں دو عظیم و شان کیویں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ وہ کون جی دو چیزیں ہیں فرمائے ایک اللہ کا قرآن ہے اور دو سے میری حضرت اہلِ نیتا ہے در اے تکبیر در اے رسالہ در اے حیدری در اے سروان اور یہ بات کسی وضاعت کی موتاج نہیں کہ اہلِ قیتِ ضبوبتِ مراد ایک جنابِ خاتورِ قیامت ہیں سلام اللہِ علیہا دوسرے حیدرِ قرار ہیں اور تیسے نمبر پر ان کی اطرقِ اطحار ہیں اولادِ غیرین میں سے گیارہ امام تو بارہ امام اور جنابِ خاتورِ قیامت ان تیرہ عقیوں کو خاندانِ نبوت بھی کہا جاتا ہے اہلِ بیتِ رسالت بھی کہا جاتا ہے اور انہی حضرات کو اطرتِ رسول بھی کہا جاتا ہے سروان پڑھے محمد وآلہ کیونکہ صلعہ اللہ کے فرمان اور قیامتِ عدرم کے فرمان کے منزل اسلامcue نبوت بھی عقیقہ سمجھنے کے لئے جب ان حضروں کی طرف رجوع دیا تو وہاں سے پتا چلا اسلام چند آتائید کا نام ہے چند آمال کا نام ہے چند اخلاق کا نام ہے اور جن معاملات کا نام ہے یہ ساری چیزیں اگٹھی ہو جائیں اس مجموعے کا نام اسلام ہے ابھی تک سلسلہ جل رہا تھا حقائد کے بارے میں کہ اس صحیح معنوں میں رسلمان بننے کے لیے دلوں کے بال میں عقیدہ گیار رکھنا پڑتا ہے تو اب تک جو عرض گیا وہ عقیدہ توحید بیان ہو چکا حضرِ خدا بنی پر گفتگو ہو چکی اور کل کی مجلس میں پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اور ان کی عظمت اور ان کی شان پر بغضرِ ضرورت گفتگو ہو چکی پر نہ صفی نہ چاہیے اس بہرِ بے کران کے لیے تو تین عقید بیانوں میں آج چوکے حقیدہ بیان کرنا مقصود ہے جس کو حقیدہ حلافت ملایت امامت کا آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن تھا کہ پڑھنے سے پہلے اضرار کرتا جاؤں پھر میں عمبرِ اکرم کو یہ قلمہ پڑھ کے کہ لا الہہ اضرار محمد الرسول اللہ اضرار کر لینا کافی نہیں جب کد عمل سے اس اضرار کا اظہار نہ دیا جائے ایک آدمی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ میں پہلنبرِ اسلام کو عبداللہ اور آمنہ کے لان کو حسن و حسین کے جنتے بزرگوار کو پہنات کی آقاِ نامدار کو آخری پیغمبر مانتا ہوں ان کو رسولِ خدا جانتا ہوں ان کو معصومنِ الخطا مانتا ہوں یہ سانہ کوئی عبرار کرے لیکن پیغمبر کی حکم لے تو یہ ٹال میں ٹول دا جائے پیغمبر کسی بات سے ہو کے تو یہ دامن کو نہ بچائے تو پھر مانا پڑے گے اس نے پیغمبرِ اطرم کا اقرار کیا ہی نہیں اس لیے خالقِ قینات نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ما آتاکم الرسولوں کا خضو ہو وما لہاکم ان ہو فانتا ہو اگر میرے رسول کا اقرار کرنا ہے اگر میرے آخری پیغمبر کو پیغمبرِ خدا ماننا ہے تو پھر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا میرا حلیم حکم دے دے اس پر عمل ترامد کرو اور جن پرے کاموں سے میرا مصطفیٰ تمہیں روک دے اپنے دامن کو بچاؤ یعنی ہر حالت میں پیغمبرِ اقرم کی اطاعت واجب اور لازم ہے حالتِ امن ہو تو بھی اطاعتِ رسول واجب ہے حالتِ جنگ ہو تو بھی اتباعِ رسول واجب ہے حالتِ امن ہو یا حالتِ سلو ہو بیماری ہو لاغری ہو لچاری ہو یا صحت ہو اور سلامتی ہو سفر ہو یا حضر ہو ہر حالت میں پیغمبرِ اقرم کی حداد واجب ہے اور پیغمبرِ اقرم کی حکم عدومی کی اسلام میں کوئی جائش نہیں ہے سلوات پڑو محمداتِ 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 اللہ فرماتے تم نماز ہی پڑھ رہے ہو اگر پیغمبر تمہیں عوام دے تو نماز کی حالت میں کہو اللہ فیدی یا رسول اللہ لہذا یہ پیغمبر بلائے کہ تم خاموشی کھڑے رہو کہ پیغمبر بعد میں پوچھے تم نے میری آواز نہیں سنی تھی کہ بندہ کہتے میں تو نماز پڑھ رہا تھا جس کی نماز پڑھنی ہے وہی حکم دیتا ہے کہ آلہ کے نماز میں بھی اگر پیغمبر بلائے تو فوراً لگتا ہو تو آپ اندازہ دگا سکتے ہیں کہ پیغمبر اگرم کی حتاب کتنی ماجب ہے اور وزید برا ایک اور بات اب در جا کے بڑھوں گا خالق فرماتے انکم تم تو ہی کون اللہ فتا بیعونی یعبت کم اللہ او میرے وہ بڑھوں جو مجھ سے محبت کے دعوی کرتے ہوں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے معبود سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے خالق اور مالک سے محبت رکھتے ہیں فرماتے آؤ میں تمہیں بیعار بتاؤں کہ میرے ساتھ محبت کرنے کا بیعار کیا ہے میزان کیا ہے تراغو کیا ہے ترکڑی کیا ہے فرماتے انکم تم تو ہی کون اللہ فتا بیعونی پیغمبر اسلام اللہ کے حکم کے مطابق فرماتے ہیں اوہ اللہ سے محبت کرنے والوں اگر تم صحیح مانوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو کہاو اس کا ثبوت یوں دو کہ میری اتباع کرو میری پیروی کرو میں پیغمبر تم سے بات کرتا ہوں جوہبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اگر تم میرے نقش قدم پہ چلو گے میرے پیچھے چلو گے میری پیروی کرو گے تو فرماتے ہیں اللہ تمہیں دو انام دے گا ایک اللہ تم سے محبت کرے گا تو پہلے محبت خدا تھے اب محبوب خدا بن جاؤ گے اور دوسرا انام اللہ تمہیں یہ دے گا تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دے گا اور جب خالق اکبر کسی بندے کا گناہ ماف کر دے اس کو پھر جہنم میں نہیں ڈالتا اس کا مقام جنت ہوتا تو لہذا اب پتہ چل گیا کہ پیغمبر اکرم کی عداد کے ساتھ تند ماجب ہے پیغمبر جو فرمائیں اس کی اتبا ماجب ہے جو کوئی پیغمبر کریں ان کے نقشے قدم پہ چلنا ماجب ہے جس برے کام سے پیغمبر روک دے اسے دامن کا پچاننا ماجب ہے تو میرے دوستو میں اتنا ضرور کروں گا اگر اس میجار قرآنی پہ پرکھا جائے تو اب سریعت ان مسلمانوں کی ہے جو زبانی کلامی تو سب کوئی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اب سریعت ان مسلمانوں کی ہے کہ جن کی حجامتوں کو دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کی اوفیر اور ان کی سنت کے مطابق حجامت نہیں بنواتے اگر شادی و غم کی رسموں کو دیکھا جائے تو اب سریعت ان کلمہ پڑنے مانوں کی ہے کہ اپنی اولادوں کی شادیاں پیغمبر اکرم کی شادی کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق شادیاں نہیں کرتے اگر ان کے عمر کو دیکھا جائے تو مرنے والوں کا سوک پیغمبر اکرم کی طریقے میں مطابق نہیں بناتے کیا حرم کیا جائے ان کی زیدگی کے شبرود کو دیکھا جائے ان کے دینے مرنے کے رنگ اور ڈھن کو دیکھا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے یہ کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے آئیں حضرین کے نانے کو رسولِ خدا نہیں جائے سلوات پڑھو محمد و آنے پا یعنی کتنے افسوس کا مقام آئے رام چندر ایک ہندووں کا گزرہ ہے ریڈر لاکھوں کے مجنے میں کر کوئی ایک ہندو آ جائے اس کی وضع قطع بتائے دی گئی کہ یہ رام چندر کا نام لے واہ ہے ایک سروڑ کے بجمع میں ایک شیخ آ جائے گروہ نانے کا مانے والا اس کی وضع قطع بتا دے گی یہ گروہ نانے کا مانے والا ہے لیکن یہ باہت مسلمان قوم ایسی ہے کہ اگر دس بندے موجود ہوں تو پکا نہیں کرتا پیغمبر اکرم کا مانے والا کاؤں ہے کہ حضرت موسیٰ کا قلمہ گفتنے والا کاؤں ہے کہ نزیسہ پاکری کا بھی مانے والا کاؤں ہے جسنا پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اس میں کر سپید ڈال کو تو سپید نظر آئے گا کوئی پیلہ پیلہ ڈال کو رنگ اس میں پیزہ پیزہ پیلہ نظر آئے گا مسلمانوں کا معاف رکھنا کوئی محفوظ اور رنگ ہی نہیں ہے جس محفوظ میں جاتے ہیں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں پھر کوئی سیکھ شاہر نے انگلینڈ سے زوال کی افرور پر جناب ہے ہمارا ایک آدمی ہے وہ بے رنگار ہے یہاں سے کہاتے ہیں ساوکہ پڑھ بیلتے ہیں جو کوئی ذہر میں ہے وہ سارا خال کر کے ایجنٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں پھر ان کو حوالوں کے ذرہ جا کر وہ ہاں چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ مطابدوں دو تو ایک بندہ بے رنگار ہے ہمارے پاکستان کا بہانگلینڈ میں تو اس کو دو جگہ جاپ پلتی ہے لیکن شرطیں کیا ہیں ایک جگہ کہتے ہیں ٹڑی مڑواؤ تو ساکھ کراؤ تب تمہیں ملازم رکھتے ہیں دوسری جگہ سور کا گوشت بیجنا شراب بیجنا پڑتا ہے جن لوگوں کو شراب پلانی پڑتی ہے ہوتل میں ملازمت بلتی ہے تو لہذا جاڑی مڑواؤ کی ملازمت درے وہ سور کا گوشت بیج کے اور شراب بیج کے روٹی کمالے میں نے جواب میں کہا حیثر دین دوا کے دنیا قناہ ہے تو اس کے ساتھ کم عقل اور آمد نہیں ہے ایسی روزی پہ لانت بھیجو کہ جو دین کو برواب کر دے خالق اکبر نے خالق روزی کی زمانہ دی ہے چوری چکاری کر کے ڈاکے ڈال کے فراد کر کے حرام کی روزی کا مانے کی خالق نے اجازت نہیں دی ہے بھوخہ مرنہ دوارہ کر لو لیکن ڈاڑی گھڑوا کے سروس نہ کرو اور شراب بیج کے تاولت نہ داناؤ سلوات پڑو محمد و آل اسلام لیکن مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈاڑیاں مڈواتے ہیں ہمارے اسلام میں کوئی فارق نہیں پڑتا ہم جناب کنجروں والے کنجر گواتے ہیں ہمارے کنجر پڑتا ہم شادیوں گیاوں پر ڈول بجاتے ہیں کنجر پجواتے ہیں ہمارے ایمان میں کوئی فارق نہیں پڑتا پتری ان کا ایمان کو پتھر کا ہے یا لوہے کا ہے سلوات پڑو محمد و آل اسلام پھر بات وہی ہے جس نے دیران کے عالم نے کہا تھا کہ بوزو نماز نمی شادی پہلے بوزو صحیح کیا کرو تب نماز بڑھا کرو بغیر بوزو کے نماز صحیح نہیں ہوتی ایک آدمی کھڑا ہو کہنے جا چینی وہی ماہ بار آکر دن و شود ہم نے کئی دفاع بغیر بوزو کے پڑھئے کہ اچھی بنی ہو گئی ہے وہ تو ہو جاتی ہے نماز بغیر بوزو کے بھی ہو جاتی ہے بغیر غصر کے روضہ بھی ہو جاتا ہے بغیر مسائل سمجھے حج بھی ہو جاتی ہے نوزہ جیزہ بھی کہتے ہیں پریدگار بھی کہتے ہیں کہ ککار بھی کہتے ہیں کہ عذاب دار بھی کہتے ہیں ذری دار شراب خار بھی ہوتا ہے کہ چور جار بھی ہوتا ہے سلوات پڑھو محمد آدھ تو بہر آر اتنا تا بھی ہے میرے دوستو ضروری ہے کہ ترونوں کے مجمع میں ایک مسلمان چلا جائے ایک علیق اور غلام چلا جائے ایک حسین ابن علیق عزاد دار چلا جائے اس کا دردار بتائے اس کی رفتار بتائیں اس کی حالات بتائیں اس کے صفات بتائیں اس کے علامات بتائیں یہ مسلمان بھی ہے اور عائلی اور عوضہ بھی غلام بھی ہے سلوات پڑھو محمد آل اللہ لہذا اب چوتھ حدید اسلام بھی ہے ولایت آل محمد امامت آل محمد خلافت آل محمد وسائت آل محمد اور ولایت آل محمد سلوات اللہ علیہ علیہ عجمعین ہم دیکھ نہیں ہے اس کا دردگی آئے سلوات پڑھو محمد و علیہ میرے دوست تو میرے ریگو تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے ورنہ ایک مسئلات امامت ایک مویٹ میں حل نہیں ہو سکتا میں اقلال کروں گا ہمارے پاس اللہ کے خبر و برم سے آل محمد کا صدقہ حری اور اولاد حری کے بارہ امامت پر ولایت پر نسائت پر غراست پر خلافت پر ایک دو نہیں ہزار اگلی دلائل ہیں ہزار اگلی دلائل ہیں قرآن کی دیسیوں آیات ہیں پیغمبر اکرم کی سید روایات ہیں ہزار بزرگان دین کے اقوال ہیں لیکن اس وقت تو نہ آیات کی طرف جاؤں گا نہ روایات پیش کروں گا نہ بزرگوں کے اقوال پیش کروں گا آپ تو صرف ایک اپنی فارمولا اس کے مطابق گفتگو کروں گا اگر آپ کو یاد ہو تو کل میں سوئے ہمبر اکرم کی رسالت اور کسی بھی نبی کی نبوت کو پہچاننے کا بیار یہ قرار بھی تھا کہ انسان نبی اور رسول انسان کامل ہوتے ہیں اور انسان اس وقت کامل نہیں ہوسکتا جب تک جناوں سے پات نہ ہو اس وقت تک وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا جب اگر اس وقت انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آل خاندان کا پردن ہو کوئی انسان اس وقت تک انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تلی نہ ہو اور جب تک کوئي آدمی جب موج اگر آپ کو کالوانی باتیں یاد ہیں اور آپ تشریف فرما تھے تو میں آج کروں گا پیغمبر اکرم کا بارس وہی ہوگا ان کی مسرد پر وہی بیٹھے گا ان کے علم و عمل تو وہی نشروشات کرے گا ان کا قائم نقام وہی ہوگا اور پیغمبر کے بعد قائنات کا حادی و امام وہی ہوگا جو پیغمبر اسلام کی پانچ صفات کا حامل و مالک نظر لہذا آؤ اس عقلی بھار مولے کے مطابق دیکھیں پیغمبر اکرم میں اپنی بیرس کو مناظرہ نہیں پانانا چاہتا کسی مسلمان کی دیر آذاری نہیں کرنا چاہتا ہم تو چاہتے ایک بار ہماری بیٹس میں کوئی آئے وہ پھر بار بار آئے خیال خاطرِ احقاب چاہیے ہر دم انیس کھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو ہم جوڑنے والے ہیں ہم دنوں کے توڑنے والے نہیں ہم کافروں کو مسلمان بنانا جانتے ہیں مسلمانوں کو کافر بنانے کا مدن آتا نہیں ہم بیمانوں کو مومن کو بنا سکتے ہیں پر مومنوں کو بیمان بنانے کا طریقہ میں معلوم نہیں اس لیے میان کرو گا آؤ اگر ڈاکٹر کی جگہ خالی ہو اس پر ڈاکٹر بیٹھ گئے جب وقیر پر وقیر کی پرسی خالی ہو جائے تو وہاں کوئی وقیر بیٹھے گا یا کوئی مولوی اگر آنے میں دین کی مسلم خالی ہو جائے تو وہاں کوئی آنے ماغر کورے گرے گا یا کوئی جج تو پتہ چل گیا کہ جس قسم کا محیب و فرما وہ مستقلے بہتا ہے اس کا خلیقہ بھی ایسا ہوتا ہے جس رجانے والا جس شان کا مالک ہوتا ہے اسی شان کا آلم اور اسی جان کا رکھنے والا اس کا قائم مقام ہوتا ہے تو بات ہے پیغفرِ سلام جو نبیوں کا بھی نبی ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے جو سید علمبرین والآخرین بھی ہے جو خاتم علمبریہ والبرسلین بھی ہے جو عیلتِ غائیِ قائنات بھی ہے جو خاجِ موجودات بھی ہے اس کی مسرط پہ ہم نے بکھانا ہے تلمان نہ کڑے گا ان کی مسرط میں وہی بیٹھ سکے گا جو پیغمبر کی طرح معصوم عن الخطا نظر آئے جو عالمین میں لدونی نظر آئے جسرا پیغمبر کی چاہترِ اس مذہب پر کسی صغیرہ طبیرہ کا دھتا نظر نہیں آتا ان کا قائم مقام بھی وہ ہو دا کہ کوسو شیعت کو بجائے خود کسی صغیرہ گناہ کا بھی کوئی دھتا جس کی چاہترِ اس مذہب پر میں لڑنا ہے اگر پیغمبر آنے میں لدونی ہیں وہ اللہ کے مذہب سے پڑھ کر آئے ہیں تو دنیا کے صغیروں میں پڑھنے والا ان کی مذہب پر قدم نہیں رکھ سکتا ان کی مذہب پر بھی کوئی بیٹھے گا جو عالمین میں لدونی نظر آئے اگر پیغمبر آنا خاندان کے فردہ ہیں تو پھر ان کی مذہب پر بھی ہوئی ہوگا جو خاندان جو اللہ ہم پر نظر آئے اگر پیغمبر دلے رہیں تو ان کی مذہب پر کوئی قدم رکھے گا تو ہر بیٹھان میں اللہ کا شیر نظر آئے اور اگر پیغمبر مجد رکھے ہیں تو پھر کوئی مجد نمائیوں کی مذہب پر قدم رکھے گا تو لہذا آؤ جتنے بنی پین کے خلیفے ہیں بنی عبی کے خلیفے ہیں بنی عمیہ کے خلیفے ہیں یا بنی عباس کے خلیفے ہیں یا صدوقیوں کے ہیں یا عثمانیوں کے ہیں یا جسے دن دنیا جن کو خلیفہ مانتی ہے ادھر ان کے حالات بھی دیکھو ادھر علی اور اولاد علی کے باقیات بھی دیکھو میں اطلاق کروں گا یہ شرط یہ ہے سب سب کی پڑھیں آپ مجھے اتار دو ان آپ کے دامن چھوڑ دو اور اپنے مزرگوں کے اندی تبدیل کا پڑھتا توڑ دو یا بابا یوں کہتا تا 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 ت بین لاؤس نگاہوں سے پڑھو اور دلوں کے بعد کے آئینہ تو ساتھ کر کے پڑھو میں کہتا ہوں جس میں دنیا اپنے بابِ جازے کی تقریبوں کو پٹا توڑ کر اور فصل کی پٹنیاں اتار کر انات کا دامن چھوڑ کر اللہ کا قرآن پڑھے گی پیغمبرِ خاتم کا فرمان پڑھے گی اور تاریخِ اسلام پڑھے گی اور بزرگان دین کا قرآن پڑھے گی انشاءاللہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غدت آ جائے گا کہ دنیا تو مانا پڑھ جائے گا اس میں یار پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو یہ ہے ترے قرآن نظر آتے جو ان کی طرح تہار نظر آتے عن پڑھ جائے گا تو تئیس ماہ سال شروع ہو گئے تیتیس ماہ سال اس چودہ سو سال کے عرصے میں آج تک دنیا تک کوئی مخالد رسول کوئی دشمن رسول کوئی مخالد رسول اور کوئی گنگر رسول این چوٹی کا زور مدار مدار کے لاکھوں مر گئے یہ قیامت تک لاکھوں مر جائیں گے ہم مسلمان یہ فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ آئی کا کوئی مائی کا نال پیغمبر اسلام کی چاہتر قسمت و طہارت تر گناہ سغیرہ کا بھی کوئی قبضہ ثابت نہ کرتا حالت یعنی سارے پیغمبر کے بجمن ہیں عیسائی بجمن ہیں جو اتنی کرتی کر چکے گے آج جو رو میری پرچ اپنی حیمت کی کمندے ڈال رہے ہیں سالاؤں میں اڑ رہے ہیں پینات کا چپا چپا چھان مارا ہے لیکن پیغمبر اسلام کن کو کوئی ایک نظر نہ ہے اور وہ ثابت نہ کرتے تو میں اسی طرح بنا تشکی کہوں گا بنا شک و شبہ کہوں گا بنا خوف ترجیل کہوں گا جسنا پیغمبر اطرم کی نموت کو چودہ سو سال گزر گئے اور آئے تھا کوئی منگے رسول پیغمبر اطرم کی چاہتر اس مضبر قرآن صغیرہ کا ثابت نہ کرتا تھا ہم اس سے بھی زیادہ سخر کے ساتھ کہتے ہیں علی کے دشمن نبی سے بھی زیادہ ہے نبی کے دشمن سے وہ یہودی ہیں نسانی ہیں مدوسی ہیں ہندو ہیں جس ستھ ہیں لیکن علی کے دشمن فاطروں میں بھی ہیں اور وہ لاکھوں جئی کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن آج ہم سر اقتخار بلند کر کے سینات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے یہ اعلان کر سکتے ہیں اور سکتے رہتے ہیں کہ چودہ سو سال کی فرحیل و عہیل مدد میں لوگیں یہ چھوٹوں کا زور لگا لگا کر اپنے خیزانے لڑوا لڑوا کر اپنے جناتوں کی تنوارے کون کرا 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 کر سواری دنیا سے آکے غلط کی طرح میک گئے لیکن اہی مری کا کردار اتنا روشن تھا اتنا روشن ہے اتنا اجلا تھا اتنا اجلا ہے کہ دنیا کی ساری کوشش نادام ہو گئی اور رہی کی شیرت پر رہی کے دردار پر دنیا کا کسی چھوٹے گناہ کا نبات بھی خوافظ نہ کر کر یا نبات بھی خوافظ نہ کر پیغمبر محفوظ وہ ایلی اور اولادِ ایلی کی محفوظ یا نبات بھی خوافظ نہ کر اللہ حمد صلی علی محمد اللہ حمد محمد یہ طرح پیغمبر کی جانتر اس مدبر کسی قبیرہ یا صغیرہ گناہ کا کوئی دھپا نظر نہیں آتا ایلی اور اولادِ ایلی کی جانتر تطہیر پر بھی حدیثِ قصادرہ ہے ان کی طاپر رزمتِ طاپرِ قصادرِ قصادر کسی صغیرہ یا طبیرہ یا طرقِ اولا کا بھی کوئی دھانسیاں رنگ کا باغ نظر نہیں آتا جتنا تیمبر کا جزار روشن ہے اور ہاں ہاں سے بھی جزار روشن ہے ایلی تجدار کی شہدنی کے جانت سے بھی جزار روشن ہے تو جہاں جا نبی معصوم تو ایلی معصوم اب نبی میں دنیا کی تمام مسلمان جزاں ہیں ایک ایسی ضبور میں نہیں ہے جب ہی کوئی کافی کاؤرہ جو ہے سلیٹ لے کر کسی اُساد کے سامنے نہیں بیٹھے کسی انسان کے دھاک نہیں پڑا لیکن وہ قرآن پیش دیا جو دنیا کی لا ریم کی نام ہے میں جس رضا میں سے کہہ کرتا ہوں اتنا نبی کا کسی ضبور میں داخلہ دنیا ثابت نہیں کرتا علی اور اولاد علی کا خبولوں میں داخلہ دی قیامت تک دنیا ثابت نہیں کرتا اللہ نے پیغمبر اکرم کو پڑھا کر بھیجا وَالَّمْ لَوْلَمْ لَهُمَّا اِلَّمْ عِلَّمْ اِلَّمْ عِلْمَ حَمِمْدَاتْ بَنایَا فَا ایلی اور اولادِ ایلی کے خور عَمْآski' اللہ کے بغرث سے علم و لجونی کے فارت توفیل ہیں دنیا میں کسی اُصب آج کے سامنے اُن کا ذمعی عذب زبانہ کیام term کائی ماری کا نال فابط نہیں کر دی اُڈر پر عمر اکرم سا آج قرآن کا ماں ہے جو اللہ کا قرآن ہے اور پیغمبر کا موزہ ہے ادھر مولایی کا قرام نیچ البلاہ کا واہ ہے آئی تک دنیا نہ قرآن کا میں سلسلہ صحیح نیچ البلاہ کی مانت وحید آمالہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 جس خاندان کے پیغمبر اکرم فرد برید ہیں اسی خاندان بنی آسم کے چچھو چلاہ حیدر کلار اور ان کی اطرق اتحار ہے سیمبر اکرم بری حدیث تمام سنیچیہ کتابوں میں موجود کہ اللہ نے پوری قینات پر نظر انتفاق دا دی انہیں سے بنی کی نانا کو منتخاب دیا بنی کی نانا پر جبارہ نظر انتفاق دا دی تو بنی پریز کو منتخاب دیا پھر پریز پر نظر ڈالی تو بنی حاشب کو منتخاب دیا اور جب چوتھی بار بنی حاشب پر نظر انتخاب ڈالی تو پھر نبی و عیلی کو منتخاب دیا سیازہ حیری اور اولاد عیلی اسی خاندان کے پردہ ہیں جس کے پردے پرین پیغمبر اکرم نظر آتے ہیں جس طرح پیغمبر کے خاندان کی دنیا میں کوئی خاندان مثال پیج نہیں کر سکتا کوئی برابری نہیں کر سکتا کس طرح اہلی اور اولاد اہلی کا وہی خاندان ہے جو پیغمبر اسلام کا ہے لہذا ان کے خاندان کی بھی کیامت تک کوئی برابری کا دعوی نہیں کر سکتا اب آؤ جانا آگے پڑھیں پیغمبر اکرم دریر تھے جتنی جنگیں لڑی گئی اسی ہیں یوں سے گھٹ یا کوزبڑ میں کہتا ہوں کوئی دنیا کی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی جنگ میں پیغمبر اکرم کے قدموں میں لفظ اس باتیا ہوئی ہو ایک جدہ چھوڑ کے پیغمبر دو قطع پیچھے ہٹے ہوں تاریخ اسلام گواہ ہے ہر جنگ میں پیغمبر اکرم اتنی دریری کے ساتھ آگے پڑھتے تھے کہ صحابہ اکرام دیتے جب ہم نے اگر خبر آ جاتے تو پیغمبر کی پناہ لیتے تھے لہذا جتنا پورے جنگوں میں غضوات اسلامیہ میں پیغمبر اکرم کے پائے سوابت میں کوئی دشمنہ کوئی ثابت نہیں کرتا میں پڑے فخر کے ساتھ ہوں گا اسلام کی گوڑی جنگ اسلام کا کوئی ایزا غضبہ دنیا پیچھ نہیں کرتا بھی جس کا فاتِ آغم حیدرِ قرار نظر میں آتا ہو آغم حیدرِ قرار نظر میں دکھاتی ہے تو دوست قریفیں کرتے ہیں باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے ایک بندے کے بہادری قرار نظر میں بڑھ جاتے ہیں لیکن پوری تاریخِ اپنے جاؤ مرسلین میں تاریخِ انسانیت میں کوئی بھی صالح کی نظر نہیں آئے گی کہ کسی انسان نے فرچ زمین پہ دے کر شجاعت دے وہ انمول موٹی بکھے رہے ہوں کہ آسمان کے قدسی آسمان کے فرشتے آسمان کی بگنیاں چھوڑ کر فرچ زمین پہ آ کر تذبیعوں کا سلسہ چھوڑ کر تقدیر کا سلسہ توڑ کر جنہوں اس بابر کی بابری کے کرانے پڑے ہوں سوائے حیدر قرار کے دنیا کو دوسری مثال پیچھ نہیں کر سکتی کہ جبرین نے کہا ہوں کہ لا فتا الا ایلی لا فیقا الا خلقے کار اگر قادر ہے تو حیدر ایک تدار ہے کوئی تدار ہے تو صرف خلقے کار ہے لہذا جہاں تد بابری کا تعلق ہے دنیا جانتی ہے کہ ایلی جیسا بہادر پیغمبر اسلام کے باب آئے تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے تدار کیام میں کیامت تک پیدا ہوگا آج بھی فضائے کو سیتھ میں فرشتوں کے طرح میں موجھ رہے ہیں کہ اللہ کی تذبیع کا سلسلہ چھوڑ کر آسمان کی بلدیاں چھوڑ کر ابھی پرچے زمین کے قدم نہیں رکھا تھا یہ جنگ اوہد میں جب دیکھا ہزاروں جسمن ٹانگیں سر پر رہ کر دوڑ رہے تھے حضرین کا بابا مرجوں گائنوں کی طرح ان کو گاڑ رہا تھا آسمان کے فرشتے کرانے تک دے رہے تھے کہ یائی آپ نے بہادری کی وہ شجاعت کی دار کام بھی کی ہے کہ ہم فرشتے ہو کر اقرار کرتے ہیں اگر کوئی دعناب میں بہادر ہے تو ہنچہ بہائیں ترے قرار ہے اگر کوئی پروار ہے تو صرف ظلم سے کار ہے سنگذار پڑھو محمد عالم محمد قارل مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے تقریباً دو ہزار موئی لے اپنی شیرت کی کتابوں میں لکھی آئیں کہ پیغمبر اکرم نے فرانا کوئی ذریعہ دکھایا فرانا کوئی ذریعہ دکھایا میں اعتارد کروں گا یہ دن دنیا تسو کی بڑھیں اوکار کر حیدرِ قرار کے حالات کا مطالعہ کرے گی تو ان کو بھی مانا پڑے گا کہ حیدرِ قرار کے موئی لے بھی دو ہزار کے کام تر نظر نہیں آتے وہ سمتے سے کوئی زیادہ نظر نہیں تو لہذا جب حیدی کا کوئی ہمپر نظر نہیں آتا حیدی کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا حیدی کا ہمپایا قوئی نظر نہیں آتا حیدی کا ہمپلا نظر نہیں آتا حیدی کے سا کچھ آو علی نظر نہیں آتا توacoدے دنیا قرار تو بتائے اس علی نے کیا کمزوری تھی اس کو گھر میں کیوں بٹھا دیا گیا کہ غلامی کے دادے داروں کو مختلف در فورتے کیوں کڑھا سلوات پڑھو محمد وآلہ میں مختلف آنا ہر کروں گا اور کئی دفعہ میں نے مجالت میں یہ دعویٰ کیا بڑے بڑے شہروں میں اور بڑے بڑے بلکوں میں کہ دنیا انصاف کا دورہ ہے دل کا دورہ ہے روشنی کا دورہ ہے کرتی دورہ ہے اور ہر مضوع پر لاکھوں کتابیں دنیا میں چھاک چوبی ہیں ہر زبان میں کتابیں ملتی ہیں ساری دنیا کٹھی ہو کر میں یہ نہیں کہتا عید کے بڑھ کر کوئی ثابت کر عید کے بڑھ کر کسی ہنٹی کو پیج کرے میں صرف اتنا کہتا ہوں ساری دنیا مل کر ساری دنیا کو علماء مل کر ساری دنیا کو علماء مل کر سوگلا مل کر محققین مل کر مدہققین مل کر مصنقین مل کر مورقین مل کر مفسرین مل کر محققین مل کر لاکھوں سے بات میں اہی جیسا کوئی بندہ ثابت دنیا جو منوانا چاہے گی میں خود بھی مان جاؤں گا اور اپنی قوم و ملہ سے بھی منواتے رہوں گا میرے دنیا ٹیپ ہو رہے ہیں یعنی کہ ایسا الفاظ جہاں گوجیں گے چاندہ اپنی سنے کے دیبرانہ میں تعلیم ہو جائیں گے میں اپنے الفاظ کا دامن ہوں کہ دنیا ثابت کر دے اہی جیسا کوئی اور بھی دنیا میں ہے جو منوائیں گے میں خود بھی مان جاؤں گا اور لیلہ سے جاپریہ سے بھی منواؤں گا یہ کہ اگر ساری دنیا ایری چھوٹی کا زور لگا لگا کے یہ تصریم کرنے پر مجمور ہو جائے اہی کا کوئی سانی نہیں آئے کوئی آؤ اتنا حج چھوڑ دو تو زرگوں کی اندیس کا پٹہ توڑ دو اور مان جاؤ جب اہی جیسا کوئی نہیں ہے تو پیغمبر کے لاز اہی کے سوا کوئی وسیع مصطفی بھی نہیں ہے انسان کی فطرت ہے ہر چوبے حیات میں وہ افضل افراد کی طرف رہو کرتا ہے مقدمہ لڑنا ہو تو پہلے سو دفع پاکی کرے گا سب سے زیادہ تاک کا ذکیر قوم سا ہے یہ کرتا ہے علاج کرنا ہو تو پوئی تاکی کرے گا کہ سب سے علاقے میں تاک در معالج اور در در قوم ہے مسئلہ پوچھنا ہو تو اندلدو پنجو سے نہیں پوچھے گا پہلے تاکی کرے گا سب سے بڑا قرد تاکریر قوم ہے تو جب یہ فطرت کا تکاورہ ہے مدار پر مانو تو آلی کارگاں دونتا ہے مقدمہ لڑنا ہو تو آلہ کی سام کا وقیل تناج کرتا ہے علاج کرانو جسم جان کی بات ہو تو آلہ تھا کرتے جزمہ پسر کرتا ہے دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر سب سے بڑے عالم کی رب رجوع کرتا ہے کیا وجہ ہے وہ خلافت کے مسئلے میں فطرت کہاں جا کر سو جاتی ہے یہاں فطرت جو نہیں کہتی یہاں فطرت جو حکم نہیں دیتی کہ پیغمبر اطنال کے بعد جسے بسیئے نبی ماننا ہے جسے اپنا ہاں کے بستردار ماننا ہے جسے نبی کا قائم مقام ماننا ہے جسے اپنی لوگ دنیا کا اپنا امان اور شہنشاہ ماننا ہے وہ ایسا مانو کہ جس جیسا قینات میں کوئی آرخ نہ ہو جسے دنیا اس آئینِ قطرت کے مقابے کا مرگرے گی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ساری دنیا مردے گئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی یم بلی جللہ سلامات پڑھو محمد وعالی اگر پہلے نہیں تو یہاں کے زمانہ جب آئیں گے تو وہ تو یہ کرنا پڑھو سلامات پڑھو محمد وعالی شراب قطرت ادازہ یہ ہوتا ہے کہ جنڈے کے زور سے بندہ نہ مانے بلکہ خود انصاف کی اینک لگا کر مان جائے تو لہذا امام زمانہ نے اگر گھڑے سے پڑھوایا تو کیا پیدا پڑھنا اب چاہیے یا علی کا کوئی سانی دکھا دو یا پھر مان جاؤ اہلی کی مدودی میں کوئی بھی آدمی پیغمبر اکرام کی مسئلہ پر قدم رکھنے کے رضاکار نہیں سلوات کرو محمد وعالی الحمدللہ جس نے اپنی قوید کے ساتھ اپنی عدالت کا بھی ہمیں عدالت کی بھی مرکز قضا کروائے کہ سارے نبیوں میں سے ہمیں اس نبی کا ان کی بنایا جو سارے نبیوں کا بھی نبی ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے اور خاتم و رمیہ کا بہت سرین بھی ہے اور پھر پیغمبر اکرام کے بعد ان کی امامت کا ہمیں کلمہ پڑھنے کی ساتھ ادا فرمائی تو بھی ادا فرمائی کہ جن جیسا قیلات میں کوئی عمر نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اخلاق میں نہ آدات میں نہ آلات میں نہ ذاتیات میں نہ علم میں نہ عمل میں نہ جود میں نہ صحابت میں نہ عصبت میں نہ طہارت میں نہ شجاب نہ شہابت میں ان دیسہ قیلات میں کوئی عمر نہیں ہے صلوات پڑھو محمد و حالد انہی شان کے مالک امام برماتے ہو ہمارے شیعوں تم ہمارے نام لینے ہو کونو بنا زیمن وَلَا تَكُونُ عَلَيْنَا شَيْنَا جَهَاں بھی رہو ہمارے لیے بائے سے زیب و زیدہ بن کے رہو دنیا تمہارا کردار دیکھے تمہارے اخلاق و عدوار دیکھے تمہارے زین و نہار دیکھے تو دنیا تو بار اٹھے امام تو بہرحال امام تھے پر غلاموں کی بھی کیا کہیں نہ بڑشان ان کی یعنوں کی فرمایا ہمارے لیے بائے سے ننگو آر نہ بننا ایسا نہ ہو کہ کسی عظیم باپ کا بیٹا خراب ہو جائے تو لوگ کہتے بابا کیسا تھا تھے بیٹا کیسا نہ لیکھ سامن ہو ہمارے لیے بائے سے آر نہ بننا دنیا یہ نہ کہے امام تو بیٹے عادی شان تھے پر ان کے غلام کیسے ردی ہے نہ ہماری تعریف کرانا ہماری توہین نہ کرانا ایسا کہ دار کیش کرو لوگ کافی میں دیوائیت ہے میں چھوڑتا ہوں کیونکہ باپی کے دامن میں کوئی ایسے نہیں اور میں جو چند منٹ زیادہ پڑھ رہا ہوں کالتے ٹین درہ بدر کیا ہے سوہ گیارہ سیڑے کر سوہ بارہ بجے تک بانجوں سے مچ گا دیا اور حضران سے بھی دیا کیونکہ بانجالیں گیارہ بجے ختم ہوتے تو کہتے ہیں ہاں کے آگر میں بندر میں لگ جاتے ہیں تو لہٰذا میں کہوں ہوں سوہ بارہ بجے انشاءاللہ ختم گا دا ہوں ادراک کروں گا کہ کوشش کرنی چاہئے کہ ہمارہاں محقوم فرماتے ہیں ایسی صیرت پیش کرو ایسا کردار پیش کرو ایسی روش رفتار پیش کرو کہ دنیا تمہارے کردار تو دیکھتی جائے اور حیثر قرار کی بینایت تاہی قرار کر دی جائے تاہی قرار کر دی جائے ایک نفسوس معفطرن عبر زمانہ قلعانہ کے بار عبر کے تو بہت اے پر عبرت خاصے کرنے والے ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں اور تھوڑے ہیں اور تھوڑے رہیں گے اگر دنیا عمرت حاصل کرتی ہاں قدر اہل قدر کی قدر کرتی تو کیا بطول کے ساتھ وہ صلوب ہوتا جس کا میں نے پرسو ذکر کیا تھا حیدر قرار کے ساتھ وہ رویہ بتا جاتا جس کا خل میں نے جمالا ذکر کیا تھا یا بائی کرپاہ میں سے تیسری حصی کا نام ہے حسن کوئی دبا بلکہ چوتھی حصی کا ہوں حسن کوئی دبا اور کو تخت عقومہ سے تو محروم کر دیا گیا اور کے خلاف ساتھوں کے جال بچھائے گئے امام صلو کرنے پر اپنے نامے کی طرح جتنا وہ صلوہ دے دیا کرنے پر مجبور ہوئے تھے وہ بھی عزیز کے عزاب کے صاحب مخالف کر کے وضعہ کر گھر میں بیٹھ گئے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسن کا گھر میں بیٹھنا اس میں لوگوں کا جانسان تھا کہ ان کو زیر کا ایسا قلالہ پیرایا گیا امام آلی مقام کے جگر کے پاک پر تو بڑے دلیا نے سشت میں دیکھے اور غالبوں امام کو شہید کر دیا تھا ان کی جمعیات کو گھل کر دیا تھا اگر ان کو روزہ رسول میں زفن کر دیا جاتا تو تمہاری عدودوں پر کیا زد پڑتی لیکن افسوں سے کہنا پڑتا جب امام حسین اپنے بھائی کا جنازہ نے کر روزہ رسول کی طرح پڑے تو کچھ لوگ سامنے آ گئے کہ ہم وہ بھروزہ رسول میں دفن نہیں ہونے دے بنی آجیب نے بھی جو ہی رکھایا دارا چند قدام آگے پڑے سوگر سے تیر چلائے گئے اور وہ تیر امام حسن مجتبہ کی لاش میں آ کر لگے حسن نظام یہ لکھے کہ پہلی امام کے دفن کا رنگ چٹا تھا اور جب وہ تیر لگے تو امام کے کفال کا رنگ سرک ہو گیا امام حسین نے فرمایا میرے بھائی کی وزیعت تھی اگر لوگ تفن نہ ہونے دیں تو حسین لڑنا نہیں امام جنازہ پھر گھر میں لائے آئی تک نہیں سنا کسی مضلوم کا جنازہ پھر گھر میں لائے دیا ہو اور اس کے بعد پھر جنازہ اٹھایا گیا اور جنت لگا دیا میں ان کی دادی امام جناب پاکمہ بنتی اصد کے پہلوں میں امام کو جاگردہ بنا دیا گیا اور میرے دوستوں مذرگوں آج پیش امام حسین بڑے مضلوم تھے پر کربلا جائیں تو پھر باغ باغ ہو جاتا ہے ایتر قرار بھی مضلوم تھے لیکن نجب بچل سے جائیں تو معلوم ہوتے شاید شاید نجب کی عقوب ہوتا ہے امام اللہ مردان بردان غیب اور غربات تھے حالات ان کی بارگاہ دیکھئے تو باب شاید کو باب ہوتا ہے لیکن امام حسین بڑے مضلوم تھے اور آج بھی مضلوم ہیں آج ہی آ رہے ہیں عورتوں کو تو کوئی تاخل بھی نہیں ہونے بھتا اور ہم مردوں کو بھی کئی فرلان لوگ دیا جاتا ہے پہلے نظہ بڑھتے کوئی چاہ سکتا ہے جب یارت پڑھتا ہے نئی نام کی حدمت میں سلام کر سکتا ہے مضلوموں کی طرح کالِ پھر بہا رکھی ہوئے ہیں پتہ چلتے یہ جہاں میں فاطمہ منت کا سکتا ہے رہے ہیں یہ امام حسین کی قضاء رہے ہیں یہ امام زینولاد عدیم کی قضاء رہے ہیں یہ امام محمد باکر اور امام جعفر صادق یعنی دور سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قبروں پر رشانہ رہے ہیں لیکن مومنوں کو نہ وہاں کوئی جا کر سلام کرنے دیتا ہے نہ کوئی زیارت پڑھ میں دیتا ہے نہ کوئی قربہ ہے نہ کوئی قبورہ ہے نہ کوئی امام طاہرے تو میرا فیالیں اس وقت تک امام مضلوم رہیں گے جب تک بارمال عالمی رایت آ کر ان کی مضلومیت دور نہیں کرے گا اور اسلام کا بول پالا نہیں کرے گا اور کفر و شرک و نفاہ کا بول پالا نہیں کرے گا یا اللہ اسے دل دی بھی اسے پردے میں چوبار رکھتا ہے اللہ لعنت اللہ علا القوم الظالمین و غیاء اللہ لذین ظلمون ایمال حلمین غالبون